حیدرباد سمیتے لنگانہ بھر میں شدید گرمی کے پیش نظر محکم و موسمیات کے عوضہ داروں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ دن کے اوخات میں باہر نکلنے سے گریس کریں محکم و موسمیات کی جانب سے کی گئی پیش قیاسی کے مطابق دونوں شہروں حیدرباد و سیکندرباد کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 41 سے 42 ڈگری تجاوز کر گیا جس کے نتیجے میں شہر حیدرباد کے بیشتر سڑکوں پر دن کے اوخات میں ٹرافک کی آمد رفت نہیں رہی محکم و موسمیات کی جانب سے جاری کردہ انتبا کے بعد گزشتہ دو یوم سے شہر حیدرباد کے علاوہ ریاست کے کئی ازلا میں گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے بتایا جاتا ہے کہ شہر حیدرباد میں کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری کو تجاوز کرنے کے بعد گرمی کی شدت اور دھوپ میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے بتایا جاتا ہے کہ ریاست کے کئی ازلا میں درجہ حرارت 43 ڈگری سے تجاوز کر چکا ہے اور محکم و موسمیات کے مطابق آئندہ ماہ اپریل کے دوران ریاست تلنگانے کے ازلا بشمل شہر حیدرباد و سیکندرباد میں گرمی کی شدت میں ریکارڈ اضافہ ہونے کا خطشہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شہر حیدرباد و سیکندرباد کے علاوہ ریاست کے ازلا میں بھی گرمی کی انتہا ریکارڈ کی جا سکتی ہے محکم و موسمیات کی جانب سے جاری کیے گئے انتبا کے ساتھ اہدہ داروں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے نکلنے سے گریز کریں اور شام کے آخات میں ہی گھروں سے نکلیں کیونکہ دوپہر کے وقت گھروں سے نکلنے اور باہر رہنے کے نتیجے میں لو لگنے کے خطشات ہیں پرانے شہر کے لاکھوں میں شدید گرمی کے باوجود ماہ رمضان کے نتیجے میں بازاروں میں گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسم کی شدت کے دوران زیادہ گہما گہمی اور گھومنے اور پھرنے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ گرمی کے شدت کے دوران لو لگنے کے خطشات زیادہ ہوتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہوری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایبرج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرا چارج اور زیرا پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ نو سو سولہ ہال مارک کی جولری نو ویسٹیج نو میکنگ چارج اس کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہوری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد